السلام علیکم میری ویورز میں ہوں ملائکہ اور آپ دیکھ رہے ہیں ملائکہ فود سیگریٹس آج میں آپ لوگوں سے شیئر کروں گی بہت ہی ایزیسٹ ویسے نان کی ریسیپی اور اتنے سوفٹ بنیں گے بغیر اس میں انڈا شامل کیے بغیر دہی بغیر بیکنگ پاورڈر بیکنگ سوڈا کے بہت ہی پرفیکٹ اور سوفٹ ہمارے بن جائیں گے اور بیکنگ کے لیے ہم اس میں نہ ہی آون کا یوز کریں گے اور نہ ہی تندور کا تو اسی طرح سوفٹ اور فرینڈلی بچٹ نان چاہیے تو ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں اور ویڈیو کو بلکل بسکپ مت کیجئے ویڈیو پسند آنے پر ریڈ سبسکرائب کی بٹن کو کلک کریں بیل لائکن کو آن کریں جو کہ بلکل فری ہے اس سے میری ہر نیو آنے والی ویڈیو کی نوٹفیکیشن آپ کو ایزیلی مل جائے گی میرے چینل پر لائک کریں کومنٹ کریں شیئر کرنا مت بھولیں چلے چلتے ہیں اپنی ریسیپی کی طرف بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے ہم لیں گے ایک پیالی اور پیالی میں ایڈ کریں گے ایک کرب گرم پانی گرم پانی کے ساتھ ہی ہم ایڈ کر لیں گے ون ٹیبل سپون ایسٹ خمیر کا جو آپ کو ہر جنل سٹور پر ایزیلی مل جائے گا اور یہ ہے ون ٹیبل سپون چینی کا ان سب کو ایڈ کر کے اچھے سے مکس کر لیں گے ویڈاوٹ لمس مکس کرنے کے بعد اسے ہم ڈک کے رکھ دیں گے رون ٹمپریچر پہ دس سے پندرہ منٹ کے لیے جب تک اس پہ جھاگ آ جائے گا تب یہ ہمارا پرفیکٹ فریڈی ہے تب تک ہم لیں گے ایک باول اور باول میں ایڈ کر لیں گے میدہ ساڑھے تین کپ یعنی کہ پان سو گرام میں نے میدہ لیا ہے اور میدے کو میں نے چھان لیا تھا اب میں اس میں ایڈ کروں گی ون ٹیبل سپون سے کم نمک آپ زیادہ بھی لے سکتے ہیں کم یور ٹیسٹ اور اس کو ہم کر لیں گے مکس مکس کرنے کے بعد ہم لیں گے یہ دیکھیں اس کو پندرہ منٹ گزر چکے ہیں اور اس میں جھاگ بھی آ گیا ہے اب ہم اس کو ایڈ کر لیں گے میدے میں میسٹ کا مکسچر ایڈ کرنے کے بعد ہم اس میں ٹو ٹیبل سپون آئل کے ایڈ کریں گے جس سے بہت زیادہ سوفٹ نان ہمارے بنیں گے ان سب کو ایڈ کرنے کے بعد ہم چمچ سے تھوڑا تھوڑا لیں گے میدہ اور یہ ایڈ کے مکسچر میں ایڈ کرتے جائیں گے اور مکس کرتے رہنا ہے اچھے سے مکس کرنے کے بعد ہم لیں گے ایک کپ نیم گرم پانی اور تھوڑا تھوڑا کر کے ایڈ کریں گے اس میں ایک دم سے سارا ایڈ نہیں کرنا اور سب سے ایم بار تھنڈا پانی بلکل بھی اس میں یوز نہیں کرنا اگر یوز کیا تو جو ہم نے ایسٹ اس میں ایڈ کیا ہے تو اس کا پروسس رک جائے گا اور جو ہمارا نان ہے وہ صحیح سے پھولے گا نہیں تو اسی لئے نیم گرم پانی ہی لینا ہے اور تھوڑا تھوڑا کر کے ایڈ کرنا ہے جمچ کو نکال کے سائٹ پہ کر دیں گے اور پھر اس کے بعد ہم اسے ہاتھ سے گوند لیں گے اور جو جگہ ڈرائے ہے ادھر تھوڑا پانی ایڈ کریں گے اب ہم اسے اچھے سے گوند لیں گے اچھے سے گوندنے کے بعد ہم لیں گے ایک شوپر اور اس کو پیک کر لیں گے تاکہ ائر کروسنگ نہیں ہو جو ہم نے اس میں خمی ریٹ کیا ہے اس کا پروسس سٹارٹ ہو جائے اور سب سے ہیم پوائنٹ کہ ہم نے اسے روم ٹمپریچر پہ رکھنا ہے ایک سے ڈرگھنٹے کے لیے تاکہ یہ رائز اپ ہو جائے ڈرگھنٹہ گزر چکا ہے اب ہم شوپر کو نکال کے سائٹ پہ کر لیں گے اور یہ دیکھیں کتنے اچھے سے رائز اپ ہو گیا ہے پھول گیا ہے اب ہم اسے صرف ایک دفعہ گوند لیں گے تاکہ جو میدے میں ائر ہے ہوا ہے وہ نکال جائے اور جو ہماری نان ہے وہ پرفیکٹ بنے ہاتھ کو گھیلا کرنا ہے پانی اس میں بالکل بھی ایڈ نہیں کرنا صرف ہاتھ کو گھیلا کرنا ہے اور اس طریقے سے ایک دفعہ گوند کے اب اس کا ایک پیڑا بنا لینا ہے دونوں کو ایکولی ڈیوائٹ کر کے یہ دیکھیں ایک پیڑا میں نے لے لیا ہے اور ڈسٹ آف کر کے پیڑا بنا لیں گے اس طریقے سے پھر ہم اسی طریقے سے دوسرا پیڑا بنا لیں گے سوفٹ بنانے کے کچھ ٹپس اور ٹرکس ہے جو آپ کو میں ابھی بتاؤں گی ہم دونوں پیڑوں کو لیں گے ایک پلیٹ میں رکھ دیں گے تھوڑے ڈسٹینس سے فاصلے پہ پھر اس کے بعد شوپر سے پیک کر لیں گے تاکہ ائر کروسنگ نہ ہو اور اسے روم ٹمپریچر پہ ہی رکھنا ہے تاکہ یہ اچھے سے سیٹ ہو جائے دس سے پندرہ منٹ کے لیے رکھنا ہے اسے پندرہ منٹ گزر چکے ہیں اور یہ دیکھیں ہمارے جو دونوں پیڑے ہیں وہ بہت اچھے سے سیٹ ہو گیا ہے اور ہم ایک پیڑے کو نکال لیں گے اور دوسرے کو اسی میں پیک کر کے سیٹ پہ کر دیں گے اور اس کے اوپر تھوڑا سا میدار ڈسٹ آف کر کے ایک انٹ چھوڑ کے کناروں کو بلکل بھی پتلا نہیں کرنا انگلیوں سے ہی ہم اس کو پریس کریں گے اور اس کو شیپ دے دیں گے ایون کے یہاں پہ میں نے بیلن کا بھی یوز نہیں کیا فنگر سے ہی بہت اچھے سے نان کا شیپ ہمارا آ جائے گا بس ہم نے ایک انٹ چھوڑ کے ہی شیپ دے دینا ہے فنگر سے پریس کرنے کے بعد ہم اس طریقے سے بڑھا کر لیں گے کیونکہ یہاں پہ ہم نے بیلن کا یوز نہیں کیا تو اسی طریقے سے پریس کر کے بڑھا کر لیں گے نان کو تھوڑا سا نان ہمارا پرفیکٹ ریڈی ہے اور اب ہم لیں گے ایک فوق اور فوق کی مدد سے تھوڑے فاصلے پہ اس طریقے سے پریس کریں گے ہمیں بالکل بھی ضرورت نہیں پڑے گی باہر کی کوئی بھی ایکسٹرا چیز یوز کرنے کی اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں اور آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو سبسکرائب کے ریڈ پٹن کو کلک کریں بالائیکن کون کریں اس سے کیا ہوگا جب بھی میں نیو ویڈیو اپلوڈ کروں گی تو آپ کو سب سے پہلے دیکھنے کو ملے گی اس کے بعد ہم لیں گے ایک پتیلے کا ڈکن جو پتیلے کے اوپر فکس ہے میں نے یہاں پہ میٹل کا لیا ہے اگر آپ کے پاس سلور ہے تو سلور ہی لیجے اور ہاتھ کو تھوڑا سا پانی سے گھیلا کر کے لگا دیں گے پانی زیادہ نہیں لگانا پانی اور نان کو احتیاط سے ہاتھ پہ لے لیں گے اور ڈکن کے اوپر ڈال دیں گے اگر آپ کے پاس سلور کا ڈکن ہے تو آپ فنگر سے تھوڑا سا پریس کریں اور اسی چپکائیں اگر آپ کے پاس میٹل کا ہے تو آپ کو بلکل بھی ضرورت نہیں پڑے گی اس لئے میں نے نہیں کیا پریس پھر تب تک ہم لیں گے پتیلہ اور پری ہیٹ ہونے کے لیے اسے فلیم پہ چڑھا لیں گے جب یہ گرم ہو جائے اچھے سے تب ہم اس کے اوپر رکھ دیں گے جب تک پتیلہ اچھے سے گرم ہو رہا ہے تب تک ہم لیں گے ایک ادت انڈا اور اس کو اچھے سے پھینٹ لیں گے یہ ہم نان کے اوپر لگائیں گے اچھا کلر لاغنے کے لیے اگر آپ کے پاس انڈا نہیں ہے تو آپ اس کی جگہ پہ دودھ یا دہی بھی لے سکتے ہیں دہی کو پھینٹ کے یوز کریں اب ہمارا پتیلہ بہت اچھے سے گرم ہو گیا ہے اب ہم اس کے اوپر رکھ دیں گے نان کو اور جو ہم نے انڈا پھینٹا تھا اس کو ہم برش کی مدد سے اس کے اوپر لگا دیں گے فلیم کو ہم نے رکھنا ہے میڈیم اور جب اس کے اوپر ببلنگ آنا سٹارٹ ہو جائے تب ہم اس کا آگے کا پروسس کریں گے انڈے کو ہم نے اچھے سے لگا لیا ہے سکتے ہیں سکتے ہیں سکتے ہیں اور اب ہم لیں گے ایک موٹا کپڑا اور اسے احتیاط سے پکڑ کے پلٹ دیں گے یہ بلکل بھی نیچے نہیں گرے گا کیونکہ ہم نے اسے پانی سے سٹک کر لیا تھا اور اب ہم اسے رکھیں گے ساتھ سے نو منٹ کے لیے تاکہ اس کا کلر اچھا آ جائے اب میں چیک کر رہی ہوں کہ اس کا کلر کیسا آیا ہے کلر بہت ہی اچھا آیا ہے اور میں نے واپس پلٹ دیا اسے کیونکہ مجھے تھوڑا اور ڈا کلر چاہیے تھا میں نے بیچ میں ایک دفعہ چیک کیا تھا جب اس کو تین منٹ گزر چکے تھے اب میں نے واپس اسے پلٹ دیا یہ دیکھیں کتنا امیزن سا کلر آ گیا ہے اور ہمیں پورے لگے ہیں نو منٹ پتیلے کے ڈکن کو پلٹانے کے بعد ہم اسے رکھیں گے آٹھ سے نو منٹ کے لیے تاکہ یہ نان پتیلے کے ڈکن سے چھوٹنا شروع ہو جائے اور یہ بہت ہی ایزیلی چھوٹ جائے گا آٹھ سے نو منٹ گزر چکے ہیں اب ہم اس کو نکال کے سائٹ پہ کر لیں گے اور چھوڑی کے مدد سے نیچے سکریپ کریں گے تاکہ یہ ایزیلی نکل جائے اور یہ بہت ہی آرام سے نکل جائے گا دیکھیں ہمارا نان کتنا پرفیکٹ اور کھانے میں بہت ہی لا جواب سوفٹ بنائیں اسی طریقے سے ہم دوسرے نان کو بھی بنا لیں گے امید ہے کہ آپ سب کو نان کی ریسیپی بہت زیادہ پسند آئی ہوگی اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں ریڈ بٹن کو کلک کریں بل لائکن کون کریں جو کہ بلکل فری ہے اس سے میری ہر نیو آنے والی ویڈیو کی نوٹفیکیشن آپ کو ایزیلی مل جائے گی میرے چینل پہ لائک کریں کومنٹ کریں شیئر کرنا مد بولیں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ دعا و میاد رکھیں جہاں رہے خوش رہے ملتے ہیں